بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ٹی وی کی تمام دوستوں کو راجعہ عطیق کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کل کی ترقی آفتہ دور میں چمچ اور کانٹوں کے ساتھ کھانے کا رواج ہے ہاتھوں سے کھانے کو مایوب سمجھا جاتا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ہاتھوں سے کھانا کھایا جائے تو جراسیموں کی وجہ سے انسان کو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ چاول ہاتھ کے ساتھ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ کھانے کا مزہ کچھ اور ہی ہے ہمارے ہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو ابھی تک یہ نہیں سمجھتے کہ ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانے اور چمچ اور کانٹوں کے ساتھ کھانا کھانے کے کیا فوائد اور نقصانات ہو سکتے ہیں ماہرین کی یہ رائے ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھولیا جائے تو کسی قسم کے نقصانات کا اندیشن نہیں رہتا بلکہ بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں آج آپ کو ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانے کے چند فوائد شیئر کروں گا آپ دوستوں سے کہوں گا کہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا یا نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو بھی شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا گھنٹی کے بٹن کو بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچے گا اور آپ اس کو آسانی سے واش کر پائیں گے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانے کا دوست تو سب سے بڑا فائدہ ہمارے جسم کو یہ پہنچتا ہے کہ ہاتھ کے ساتھ ہم بڑے آرام سے سوست روی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے کھانا کھاتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا کھانا کھانے سے بھی جسم کی اور میدے کی تسلیح ہو جاتی ہے اور وہ ان میں بھوک کا احساس نہیں رہتا ان میں مزید کھانے کی خواہش نہیں رہتی اس طریقے سے ہم اوور ایٹنگ سے بچ جاتے ہیں ہمارا وزن نہیں بڑھتا صحت اچھی رہتی ہے جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے دماغ اور جسم چست حالت میں رہتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جسم پر اور ہماری جلد پر مفید بکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کھانا کھانے کے دوران آٹومیٹیکلی اللہ کریم جسم سے کریٹ کرواتے ہیں جب ہم ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو ہماری انگلیوں کے ذریعے وہ ہمارے میدے میں ہمارے جسم میں بکٹیریا پہنچتے ہیں یہ مفید بکٹیریا خطناک بکٹیریا کو کل کرتے ہیں جس سے ہماری جسمانی صحت اچھی رہتی ہے اور کھانا بہت جلدی حضم ہو جاتا ہے اس طرح ہمارا حضم کرنے والا نظام انتہائی طاقتور بنتا ہے کھانا زیادہ دیر میہدے میں نہیں رہتا جلدی حضم ہوتا ہے اور جزوے بدن بن کر ہمیں طاقت مہیا کرتا ہے ہاتھوں سے کھانا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ یہ ہاتھوں کے پٹھوں کو حرکت دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے ہاتھوں کے پٹھوں کی حرکت کی وجہ سے ہمارے خون کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے خون کی گردش تیز ہونے کی وجہ سے وہ جسم کے دور دراز علاقوں تک بھی خون کی سپلائی آسانی سے پہنچاتا ہے جس سے پورے جسم کی صحت اچھی ہو جاتی ہے خون کا بہو اچھا خاصا تیز ہو جاتا ہے اور صحت پر اس کے نہایت مصبت اثرات پڑتے ہیں اکثر آپ نے آزمایا ہوگا کہ چمچ اور کانٹوں کے ساتھ کھانا جلدی کھایا جاتا ہے جب کھانا تیزی کے ساتھ ہمارے جسم میں پہنچتا ہے تو خون میں شوگر کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو زیابیتس کے شوگر کے پیدا ہو جانے کے چانسز نمائی ہو جاتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ بہت سست روی کے ساتھ آرام کے ساتھ ٹھہر کے کھایا جاتا ہے بوڈی کے اندر کھانا جب آرام سے پہنچتا ہے تو شوگر کا لیول بھی بلکل برقرار رہتا ہے بڑھتا نہیں ہے جو ہمارے جسم کے لیے نہایت مفید ہے اور یوں ہم شوگر کی بیماری کا شکار ہونے سے بھی باجاتے ہیں یہ دوستو ہاتھ سے کھانا کھانے کے چند فوائد تھے جو آپ سے شیر کیے ہیں آپ دیجئے اجازت اللہ حافظ